بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ تر گنتی نجی شعبے سے وابستہ ہے سعودی حکومت کے جانے سے نجی شعبوں کے تمام ملازمین کے لئے انتائی بری خبر سنا دی گئی ہے سعودی اخبار الشرق الاست کے مطابق بزارت محنت و اسماری بحبوت اعلان کیا ہے کہ نجی شعبے کی کمپنیاں کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کرونا وائرس کے باعث پیدا ہونے والے معاشی بوران کے باعث اپنے ملازمین کی طرحوں میں چالیس فیصد تک کمی کر سکتی ہیں جبکہ انہیں ملازمین کی ملازمت کے کانٹرکس یعنی معاہدے چھ ماہ کے بعد بھی ختم کرنے کی اجازت دی گئی ہے اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ اسے وزارت محنت و سماجی بحبوت کی جانب سے کیے گئے اس اعلان کی تحریری کاپی موصول ہوئی ہے جس کے مطابق موجودہ صورتحال میں لیبر قوانین میں ترمیم کر دی گئی ہیں اس کے بعد کسی بھی کمپنی یا مالک کو اختیار ہوگا کہ وہ اپنے ملازمین کو چھ ماہ کے طرح چالیس فیصد کی کٹوٹی کر کے دے سکتے ہیں اس چھ ماہ کے مدت کے بعد وہ اپنے ملازمین کو فوری طور پر نوکرے سے فارغ کر سکیں گے جن ملازمین کی تنخواہ میں کٹوٹی کی جائے گی ان کے کام کے اوقات بھی کم کیے جائیں گے ایسی کمپنیوں اور مالکان کو بھی ملازمین کی تنخواہیں گھٹانے کا اختیار دیا گیا ہے جنہ حکومت کی طرف سے ملازمین کی تنخواہوں کی ادائی کے لیے ریلیف پیکج کے تحت مال امدہ دی جا رہی ہے یا پھر حکومتی ٹیکسی سے مستثنہ قرار دیا گیا ہے بزارت محنت کی سنان سے کارکنوں کے حق میں ایک بہتری یہ پیدا ہوئی ہے کہ انہیں چھ ماہ سے پہلے نوکرے سے فارغ نہیں کیا جا سکے گا البتہ کمپنی کے جانب سے ان کے تنخواہوں میں چیلیس فیصد کمی ضرور ہو سکتی ہے تاہم کمپنیوں کو اس ریاض سے فائدہ اٹھانے سے پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا کیا وہ واقعی مالی مشکلہ سے دو چار ہیں جن مرازبین کو سالانہ چھٹے لیے گئی ہے انہیں بھی چھ ماہ کے دوران تنخواہوں کے ادائی کی لازمی ہوگی بار کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جو ہی یہ فیصلہ سعودی عرب کے سرکاری گزت ام القرآن میں شائع کر دیا جائے گا اس کے بعد سے یہ نافذ العمل ہوگا